رکھ کرتے ہیں پردیش کی اور پردیش سرکار دوارہ انویسٹر میٹ کے روپ میں نویش کے لیے اچھی پہل شروعات کی گئی ہے انویسٹر کے معاملے اگر دیکھے جائیں تو ہیماچل اس میں کافی پچھڑا مانا جاتا ہے پردیش میں ایسی انویسٹر آنی چاہیے جس سے راجت سو باہر جانے کی بجائے پردیش کو ملیں یہ بات انویسٹر میٹ میں آئے مائکرو سوفٹ انجنیر ایوم انویسٹر یوگیش کوچر نے کہے ہوم سٹے کو بڑھاوا دے کر پردیش میں راجت سو کمائے آ جا سکتا ہے ایسا ان کا ماننا ہے پردیش سرکار دوارہ انویسٹر میٹ کے روپ میں نویش کے لیے اچھی پہل کی گئی ہے انویسٹر کے معاملے میں دیکھے تو ہیماچل اس میں پچھڑا ہے پردیش میں ایسی انویسٹر آنی چاہیے جس کا راجت سو باہر جانے کی بجائے پردیش کو ملے یہ بات انویسٹر میٹ میں آئے مائکرو سوفٹ انجنیر اینڈ انویسٹر یوگیش کوچر نے کہی ہوم سٹے کو بڑھاوا دے کر پردیش میں راجت سو کمائے جا سکتا ہے یوگیش نے کہا کہ جی ایسٹی کے چلتے جو انپوٹ ٹیکس کریڈٹ لینے والی انڈسٹری ہے ان انڈسٹریز کو اوائٹ کنا چاہیے اور جن انڈسٹریز کو انپوٹ ٹیکس کریڈٹ یہاں سے مل جاتا ہے تو ان انڈسٹریز کو یہاں لانا چاہیے جہاں تک ٹوریزم کا سوال ہے ہیماچل اتنا سندر ہے اور منوہرم جگہ ہے جہاں پر گھر گھر میں گاؤں گاؤں میں ایک ہوم سٹے کی پرمپرہ چالو کی جائے تو بہت لوگ ہیں جو کمائے کے لیے باہر جاتے ہیں انہیں یہی پر کام مل سکتا ہے اور یہاں آنے بالے پریٹکوں کو پردیش کی سنسکریتی سے روبرو ہونے کا موقع ملے گا چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہوم سٹے کو بڑھابا دیا جانا چاہیے تو باہر سے آ کر بھی لوگ اس دشا میں قدم اٹھائیں گے یوگیش نے کہا کہ کئی ایش سی ایجنسیاں ہیں جو لوگوں کو ہوم سٹے سنچالن کے سمبند میں ٹریننگ دے سکتی ہیں کوئی بھی بیتی اپنے گھر کے ایک کمرے کو کم سے کم کھرش کر کے ہوم سٹے کے لیے سجا کر اس کاروبار میں جڑ سکتا ہے سجو سجاوٹ اس طرح سے کی جائے کہ پہاڑی سنسکریتی کی جھلک دیکھنے کو ملے جس سے پریٹک ہوم سٹے میں ٹھہرنے کو آکرشت ہوں انہوں نے کہا کہ یدی انبیسٹر میں ٹوریزم کے ساتھ ہوم سٹے کو بھی پرموٹ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی اچھے پرینام سامنے آ سکتے تھے میرا نام یوگیش کوچھر ہے اور میں مائیکروسوفٹ میں کافی سال کاریرت رہا اور آج ہمارچل میں آیا ہوں میں یہاں آکے بس گیا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی پرمپرہ کے اندر ایک مو دکھائی کی رسم ہوتی ہے اسی رسم کو آگے بڑھاتے ہوئے جو پہلا قدم سی ایم صاحب نے لیا ہے ایک اچھا قدم ہے جس کے لئے باقی لوگ یہاں آ کر کے ہمارچل سے پریچت ہوں گے دو چیزیں کہنا چاہوں گا ایک تو جہاں تک انڈسٹری کا سوال ہے جس کے وشہ میں ہمارچل کافی پچھڑا ہوا ہے ایسی انڈسٹری آنی چاہیے جس سے کہ راجسف سرکار کو ملے نہ کی راجسف باہر جائے جی ایسٹی کے چلتے جو انپوٹ ٹیکس کریڈٹ لینے والی انڈسٹریز ہیں ان انڈسٹریز کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور جن انڈسٹریز کو انپوٹ ٹیکس کریڈٹ یہاں سے مل جاتا ہے کون انڈسٹریز کو یہاں لانا چاہیے یہ تو ہوا انڈسٹری کا سوال جہاں تک تورزم کا سوال ہے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جو ایک سیب ہے وہ سیب کو اپنا ہی ٹیسٹ پتا نہیں ہوتا اسی طریقے سے ہیماچلے کتی اچھی اور سندر منورم جگہ ہیں جہاں بیک ایک گھر گھر میں چھوٹے چھوٹے گاؤں گاؤں میں اگر ہوم سٹیک کی پرمپرہ ایک پرمپرہ چالو کی جائے تو بہت لوگ ہیں کم سے کم دس یا پندرہ دیش ہیں جہاں سے بچے اٹھانہ سال کی عمر سے پچیس سال کی عمر تک باہر جاتے ہیں وہیں کام کرتے ہیں وہیں رہتے ہیں وہیں کی سنسکریتی سے افغط اور پریچت ہوتے ہیں اس کے بعد میں واپس اپنے دیش چلے جاتے ہیں تو اس کے چلتے یہ ہوگا کہ اگر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ان گاؤں کے اندر ہوم سٹیز کو انکریج کیا جائے تو لوگ باہر سے بھی یہاں آنے کی کوشش کریں گے اور ایسے بہت ہیں میک مائی ٹرپ ہے جو کہ یہاں کے لوگوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں اس کے لیے اور ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو ڈسٹرکٹ انفرمیشن اینڈ ایڈوکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں ہر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر اپلپد ہیں ان کا استعمال کر کے ایک ٹرین دے ٹرینر پروگرام کے ذریعے لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کیا کیا جائے اور کیسے کیا جائے ہر ایک گھر کو اگر پچاس ایک ہزار روپائے کا لون اپلپد کرائے جائے تو وہ ایک کمرہ ساجو سجاوٹ کے ساتھ میں اور ایک باتشوم اور ایک کچن اچھی اچھی طریقے سے رکھ سکتے ہیں جس میں کہ لوگ آ کر کے یہاں پہ ہماشل کا اند بھی لے سکتے ہیں ان کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں ان کو اپنے دیش کے بارے میں اور اس دیش کے بارے میں ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں یہ میں کہنا چاہوں گا دو چیزیں جو کی شاید اس سمٹ میں مس ہو گئیں دانے بار